پاکستان کے لیے 7 عرب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کے لیے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس اگست کے وسط میں متوقع ہے تفصیلات کے مطابق آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے 7 عرب ڈالر کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس اگست کے وسط میں بلائی جانے کا امکان ہے آئی ایم ایف بورڈ اسٹاف لیول معاہدے کے چار سے چھے ہفتوں بعد حتمی منظوری دے گا پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ بارہ جولائی کو تیہ پایا تھا بورڈ جلا سے پہلے پاکستان کو ایکسٹرنل فینانسنگ کی یقین دہانی حاصل کرنا ہوگی دوسری جانب آئی ایم ایف نے پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے جلد نئے پروگرامات پر باتچیت کا انڈیا بھی دے دیا محلیاتی تبدیلی قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے فنڈنگ پر جلد باتچیت متوقع ہیں ذرائع کے مطابق پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے طویل مدتی ترجیحی منصوبوں کی نشاندہی کرنا ہوگی آئی ایم ایف کا کار ایس ایف پروگرام سستی اور طویل مدتی فینانسنگ پراہم کرتا ہے اس مقصد کیلئے دیگر عالمی داروں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا وزیراعظم کے مشہیر برائے سیاسی امور رانا صنع اللہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن کو فانسی لگانے کے مطالبے پر بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہو گئی پیریس میں پاکستانیوں کے جلسے سے خطاب میں رانا صنع اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی سوچ جمہوری نہیں عام رانا اور فسادی ہے انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے راج دلارے تھے لیکن جب اپوزیشن کو فانسی لگانے کا مطالبہ کیا تو لڑائی ہو گئی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اس حد تک نہیں جانا چاہتی تھی رانا صنع اللہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی حکومت میں آئی تو شہباز شریف اب بلاول نے ساتھ چلنے کی پیشکش کی جس پر عمران خان نے کہا کہ وہ سب کو جیل میں ڈال دیں گے انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کے انخلاف تحریک ادم اعتماد آئی نہیں تھی بانی پی ٹی آئی مقابلے کے وجہے اس طفعے دے کر دوڑ گئے رانا صنع اللہ نے اس موقع ویرونے ملک پاکستانیوں سے اپیل کی کہ وہ ڈیجیٹل دہشتگردی سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کریں مسلم لیگ نون کے رہنمہ تلال چودری نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی علامتی بھو خرطال محض دراما بازی ہے تفصیلات کی مطابق رہنمہ مسلم لیگ نون تلال چودری نے کہا کہ دوپیر کے کھانے کے بعد اور شام تچائے سے پہلے کون سے کون سی بھو خرطال ہوتی ہے جس کے لیے یہ بھو خرطال کر رہے ہیں وہ جیل میں کاجو بادام اور دیسی مرگ کھا رہا ہیں ان فرادیوں اور بے روپیوں کا کام فوٹو سیشن اور پارٹ ٹائم انقلاب ہے خرطال کرنا ان کا آئی نہیں حق ہے لیکن صرف چار گھنٹے کی بھو خرطال وہ بھی لنچ کے بعد پی ٹائی کے ان رہنماؤں کو بانی پی ٹائی کے اعترافی بیان پر بھو خرطال کرنی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ انہیں بانی پی ٹائی کے نو مئی واقعہ کا اعترافی بیان دینے کے بعد پولی گرافک ٹیسٹ سے انکار اور بانی پی ٹائی کے دوگلے پن پر بھی بھو خرطال کرنی چاہیے تحریک انتشار کے سرگنہ کا اعترافی بیان نو مئی کے واقعات کا ایک والے جرم ہے تلال چودری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور بھانجے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے جو لوگوں کو ٹارگٹ پر مہنچنے کی دائیات دیتے رہے تیریک انصاف نے ہمیشہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کی ان کا کہنا تھا کہ یہ کبھی بھوک ہرٹالو کبھی پاکستان کو بند کرنے کی سازش کرتے رہے بانی پی ٹی آئی کے ماضی کے ناکد محمود خان اچکزئی بھوک ہرٹالی کیمپ میں نوکری کی تلاش میں ہیں یہ جتنی مرضی ہرٹالے کرنے ہیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا تحریک انتشار کا جمعہ کو بھی فلوپ شو ہوگا وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کا ذمہ دارہ ڈیارہ جین میں بیٹھا کہہ دی ہے تفصیلات کے مطابق وزیر اطلاع پنجاب عزمہ بخاری کا احمد خان بچر کی پریس کانفرنس پر عدی عمل دیتے ہوئے کہنا تھا جس لیبل کا ذہنی مریض آپ کا لیڈر ہے اس سے دو ہاتھ آگے آپ ہیں اڈیارہ جیل کے قیدی نے آئی ایم ایس کے ساتھ عوام دشمن معاہدہ کیا اور پھر اس کو توڑا بھی صوبائی وزیر نے کہا کہ پاکستان میں ٹک ٹاک پر سب سے پہلے انٹرنیشنل فرادیا اور بہروپیا ہی آیا تھا جن کے لیڈر نے ٹک ٹاک پر مقابلے جنت برزہ سے کیے وہ مریم نواز کو تانے دے رہے مریم نواز نے تین ماہ میں تعلیم صحیحت انفرسٹرکچر سمیت تمام شعبوں میں مہنگے پروجیکٹ متعارف کرائے ہیں ان کا مزید کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے گنڈوں نے آج پھر تاہر انجب پر حملہ کیا ہے ان کے خلاف اگر کاروائی ہوئی تو انہوں نے مگر مچ کے آنسو بہانے ہیں 45 ماہ جو ہٹلر پارٹ ٹو بنا رہا اس کے چیلے آج مزدومیت کا رونا روحے ہیں